بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہی جوب سے ریلیٹری کمپلیٹ گائلنس شرک کرنے والا ہوں مینکہ اپلائی کرنے سے لیکن آپ کی فائنل سیلیکشن ہونے تک کا جو کمپلیٹ پروسیجن ہے اسی کی کمپلیٹ گائلنس جس میں گائز ایجوکیشن سب سے پہلے گائز بات کریں گے کہ کیا تلیم ریکوائیڈ ہے فردر گائز ہم ایج کی بات کریں گے کہ ایج کیا ریکوائیڈ ہے نیکس گائز آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے نیکس گائز سیلیکشن پروسیس کی بات کریں گے اپلائی کرنے سے لیکن آپ کی فائنل سیلیکشن ہونے تک جو بھی پروسیجر ہے مینکہ کن کن مرال سے آپ کو گزرنا پڑے گا نیکس گائز بات کریں گے اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اگر آپ بڑھتی ہوتی ہیں تو کتنی آپ کو سٹارٹنگ میں سیلری پروائیڈ کی جائے گی نیکس گائز جوب نیچر کی بات کریں گے آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کی نیچر کی بات کریں گے یہ فیل ٹائپ جوب ہے یا آفیس میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نیکس گائز آج کی ویڈیو کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کی آپ نے پریپریشن کیسی کرنی ہے اور آپ کو میں پیڈی ایس بھی کچھ پروائیڈ کروں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مینکہ امپورٹرٹ ہوگی آپ کی تیاری میں تو آپ نے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کی سیلیکشن میں بہت مددگار ثابت ہوگی مینکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ڈریکشن مل جائے گی کہ اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں اس پوست کو تو گائز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگی ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیشن کی اس کے تلیم کیا مانگی گئی گائز اگر آپ نے بی اے بی ایسی اب گائز بی اے بی ایسی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے بی ایس اونر مینکہ چار سالہ بھی کیا ہوا ہے نا گریجویشن مینکہ ٹو ایئر یا فور ایئر سائنس آرٹس گائز کسی بھی فیڈ میں کیا ہوا ہے تو گائز آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل پوسٹوں کی تدار کتنی ہیں ون ایٹی تھری گائز جن میں وومن کا کوٹا بھی ہے منیورٹیز کا بھی کوٹا ہے گائز وومن کوٹا سے مراد مینکہ جو فیمیل ہے نا وہ اوپن میرٹ میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں اور گائز جو آپ لوگ کا وومن کوٹا آپ اس میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس گائز بات کرتے ہیں ایج کرائیٹری ہے کی مینکہ ایج کیا مانگی گئی ہے گائز اگر آپ کی ایج میل کے لیے 35 ایج ریکوائیڈ ہے گائز 35 سے مراد مینکہ جن کی 35 ایج تک ہے اور جن کی ان سے کم ہے ابابو والے نہیں ٹھیک ہے موسٹی کینڈیٹس کو یہی نہیں پتا ہوگا 35 کا مطلب کیا ہوتا ہے تو گائز 35 سے ابابو نہیں ہونی چاہیے بلو ہونی چاہیے ٹھیک ہے نیکس گائز فیمیل کے لیے 38 ایج آپ لوگ کی فیمیل کے لیے ایج ریکوائیڈ ہے تو جن کی کم ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ابابو والے نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا نیکس گائز قویسن یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے گائز اپلائی بہت ہی سان ہے آپ نے پی پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے اور گائز آپ نے لیٹریسی موبلائزر کی پوز کو سیلیکٹ کرنا ہے فردر گائز آپ نے بیسیک اور اکڈیمک انفرمیشن کو فیل اپ کرنا ہے اور گائز آپ نے سکس انڈرڈ کرنا ہے ایک آپ کے سامنے مین کے ووچڑ آئے گا گائز وہ بھی آپ نے جائز کچھ کر درو یا آپ ایسی پیسہ کے ذریعے بھی مین کے ان کی آن لائن فیس سمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو گائز اپلائی کرنے کے بعد فردر سیلیکشن پر سچ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کن کن مراحل سے گزنا پڑے گا کون کون سے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے گائز ایک سے ڈیر ماہ بعد نارملی گائز بی پی ایسی اب ایک ماہ کے بعد ہی مین کے ٹیسٹ لے رہے لیتا ہے لیکن گائز جو ایوریج ٹائم ہے نا آپ کو ڈیر سے دو ماہ مل جاتے ہیں تیاری کے لیے ٹھیک ہو گیا تو گائز ڈیر سے دو ماہ بعد گائز آپ لوگ کا جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹن بیز ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نوٹ کر لیں گائز ہنڈرڈ ایم سی کیوز پر مرسلی آپ لوگ کا پہلا پیپر ہوگا جس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ کو ملا کر گائز آپ لوگ کو ایم سی کیوز اس پیپر میں دیے جائیں گے نائنٹی منٹس گائز آپ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے پیپر کی ٹائم ہی ہوگی گائز پیپر پیٹرن میں بھی آپ سن لیں کہ کون کون سے سبجیکٹ کی ایم سی کیوز ہوگی جس میں انگلیش کے ایم سی کیوز ہوگے جنرل نولیج کا پارٹ ہوگا اسلامیک سٹڈی کا پارٹ ہوگا اس کے علاوہ پاک سٹڈی کا پارٹ ہوگا جیگرافی کا پارٹ ہوگا بسک ماتمیٹکس کا پارٹ ہوگا اردو کے کوئسٹن ہوگے اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کے کہوں گے جنرل سائنس کا پارٹ ہوگا گائز ان تمام سبجیکٹ کو ملا کر گائز آپ لوگا ایک پیپر ہوگا ہنڈرڈ ایم سی کیوز پر مجھت مل ٹھیک ہے فردر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان تمام ٹاپک کی کہاں سے کیسے تیاری کرنی ہے پیڈی ایس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے موبیلائزر کے طور پر بڑھتی کیا جائے گا گائز آپ لوگ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے نا گائز تمام اللونسس کو ملا کر آپ لوگ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے نا گائز وہ راؤنڈ بود آپ لوگ کی 40 سے لے کر 45,000 کے راؤنڈ بود آپ لوگ کو سٹارٹنگ سیلری ایز ای لٹریسی موبیلائزر کے طور پر آپ کو سٹارٹنگ سیلری پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہوگیا تو دین گائیز ہم بات کرتے ہیں جوب نیچر کی گائیز جوب نیچر ٹوٹلی فیل ٹائپ جوب ہے فیل ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بہت مین کے ایٹی پرسن گائیز یہ فیل ٹائپ جوب ہے اور فیل ٹائپ کیا ہوتا گائیز مین کے اپنے آفیس میں بہت کم رہنا ہوتا ہے آپ نے مین کے گراؤنڈ میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے مین کے آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیے جائیں گے ایک چیز موسٹ ایپورٹنڈ ہے یہ میل کے لیے ایپورٹنڈ مین کے زیادہ فیدے مند ہے یا فیمل کے لیے ایٹھنگ اکورڈنگ ٹو مئی اپینین گائیز میل کے لیے یہ زیادہ سیوٹیبل ہے فیمل کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ فیلڈ میں رہتے ہوئے کام تھوڑا ساتھ ڈیفیکل ہوتا ہے کافی زیادہ کینیڈٹس کی میں یوٹیوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے میل اور فیمل کے لیے دونوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے تو گائیز جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی روزگری کتنی زیادہ ہمارے ملگ میں تو گائیز میں یہ نہیں کہتا کہ فیمل نہ کریں فیمل اور میل دونوں کریں جو جو کریٹری پر پورا ہوتا تھے ہیں لیکن گائیز جو ریالٹی ہے نا اس میں آپ نے فیلڈ میں رہتے ہوئے زیادہ کام کرنا ہوتا تو گائیز اب فیلڈ میں کیسے آپ نے رہتے ہوئے کام کرنا ہے جو جو ایریا آپ کو مین کے آپ کے انڈر دیے جائیں گے نا تو گائیز آپ نے اپنے ایریا میں رہتے ہوئے وہاں کے ایریا کی لوکل پروبنز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے فردر آپ نے ان کو سلوشن بھی مین کے فائن کر کے آپ نے جو بھی جس کے انڈر کام کر رہے ہیں نا وہاں آپ نے رپورٹس پریزنٹ کرنی ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے شاید نیوز میں سنا بھی ہو اب بھی ریسنٹری آپ لوگوں کو پتہ ہے نہ کہ پاکستان میں فلڈ وغیرہ کیسے سیٹیوشن کریئر ہوئی تھی تو گائیز آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ سندھ کے جو بھی لیٹریسی موبلائزر تھے نا گائیز ان کو مین کے جو بھی اس فلڈ وغیرہ سے جو متاثر ہوئے تھے نا ایریا ان کو گائیز وہاں بھیجا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے نا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے کہ کتنے پرسن مین کے بچے سکول کو مین کے چھوڑ گئے کتنے پرسن مین کے بچوں کے سکول متاثر ہوئے کتنے پرسن مین کے لوگ سلاب سے متاثر ہوئے مین کے گھر متاثر ہوئے مین کے جو بھی آپ کے ایریا میں گائیز کوئی بھی صورتحال نا گہانی کریئٹ ہو جاتی ہے وہاں بھی آپ کو ایزا لیٹریسی موبیلائزر کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو بھی انڈر ویڈیجز آ جاتے ہیں وہاں بھی آپ لوگ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ جیسے میں نے آپ کو ابھی ریسنٹی مثال دی سندھ میں تو گائیز آپ کو اپنی مین کے کئی بھی ایریا میں کسی بھی پرابلوں کو گائیز ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے سپیشلی آپ کا جو مین فوکس ہوگا وہ ایڈوکیشن سے ہی ریلیٹیڈ ہوگا یہ آپ چیز نوڈ کر لیں لیکن یہ بات آپ کو کلیر سمجھ آ چکی ہوگی کہ لیٹریسی موبیلائزر میں آپ لوگ نے فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے فیلڈ میں گائیز ایکچلی تھوڑا سا فیمل کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے باقی گائیز اب یہ نہ ہو کہ آپ فیلڈ مین کے ڈر جائیں کہ آپ نے تو فیلڈ میں ہی رہنا ہوتا ہے گائیز دیکھیں بے روزگاری کی شہرہ آپ لوگ کو پتا ہے نا پاکستان میں کتنی زیادہ ہے تو آپ نے لازمی چاہے میل چاہے فیل میل تو گائیز آپ نے لازمی پلائی کرنا ہے جو جو کینی ڈیڈیٹس بھی الیجی بلنا ہے سیلڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کی جو سٹارٹنگ سیلڈی ہے گائیز وہ بھی آپ لوگ کو ٹھیک ٹھاک پروائید کی جاتی ہے باقی گائیز ایک چیز موسٹ ایپورٹن ہے آپ لوگ کو نے ایڈوٹائزمنٹ میں منشن مین کے دیکھا ہوگا کہ اس میں تین سالہ کنٹریکٹ ہے ٹھیک ہے تو گائیز میں نے آپ کو کنٹریکٹ کا آپ کو ریسنٹری اپنی جو لیٹس ایڈوٹائزمنٹ سے ریلیٹی مین کے اپڈیٹ تھی نا گائیز وہ اس میں بھی کہا تھا کہ آپ نے پریشان ہونا کے منکے آپ کا اتنے منکے سال کا کنٹریکٹ ہے گائز بہت سارے دپارٹمنٹ ہے جو پی پی ایسی کے ترور منکے ریکروٹمنٹ کے کرتے ہیں جو بھی کنٹریکٹ بیس بھی کرتے ہیں تو گائیز وہ تو یہاں ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں یہاں گائیز موسٹ ایپورٹمنٹ پر منٹ بھی کر لیتے ہیں اب یہ نہیں میں کہہتا کہ اس میں بھی آپ لوگوں کو کنفرم کر لیا جائے گا لیکن گائیز جو ایوریس مین کے ریکروٹمنٹ کو دیکھتے ہو گائیز میں بات کر رہا ہوں کہ موس ہوں گے نائنٹی منٹس آپ کو دیے جائیں گے گئی دیکھیں یہ آپ لوگ کا جو ریکلوٹمنٹس ہیں موسٹی کینڈیڈرز کو پتا ہوگا کہ پی پی ایسی کے تھروں مین کی آپ لوگ کی برتی مین کے کی جائے گی پی پی ایسی تیسٹ لے گا تو پی پی ایسی آپ لوگ کو پتا ہے نا کہ ادھر پوائنٹ ٹو فائیو کی نیکٹی مارکنگ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو موسٹی کینڈیڈرز کا اس کیا مین کے جنہوں نے پہلی بار اپلائی کرنا ہے نا ان کی یہی سوچ ہوگی کہ جیسے جوسرے جو نارملی اینٹی ایس ہو گیا یا دوسرے جو دیپارٹمنٹس خود ٹیسٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایف آئیو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی ادھر دیپارٹمنٹس ہیں جو خود ٹیسٹ کندکٹ کرتے ہیں گئیز ویسا ٹیسٹ پی پی ایسی کا نہیں ہوتا یہ آپ ذہر میں رکھیے گا موسٹی کینڈیڈیڈرز کی یہ بھی مین کے ان کی تنکنگ لیول ہوگا کہ ہم کوئی ایک بک کو پڑھ کے ٹھیک ہے یا ایک دو بک کو پڑھ کے ان کو رٹا لگا کر ان کا ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے پاس میں بھی کر لیں لیکن گئیز آپ میریٹ پر نہیں آ سکتے یہ میں گارنٹی کا ساتھ کہتا ہوں کیونکہ گئیز بی پی ایس سی میں آپ ایک چیز پڑھ کے مین کے ایک سبجیکٹ میں یا ایک بک کو پڑھ کے گئیز کبھی بی ون پیپر ایم سی گز کو گئیز آپ مین کے اس میں میریٹ پر نہیں آ سکتے اس کے لیے آپ کو سیپرٹ سیپرٹ جیسے میں نے آپ کو مین کے سیپرٹ سیپر جو سبجیکٹ شیئر کی ایک انگلیش انگلیش کی آپ کو سیپرٹ سے گئیز کن کن ٹاپک کا بکر کرنا یہ میں آپ کو مین کے ایک سیپرٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے انگلیش کی آپ کو سیپرٹ تھیاری کرنی پڑے گی جنرلولوج کو آپ کو سیپرٹ میں کور کرنا پڑے گا اسلامی سٹڈی کو گائیز ایک سپرٹ مین کے کورپنٹ کرنا پڑے گا میں تھوڑا صاحب کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اسلامیک سٹڈی میں آپ نے کن چیزوں کو کورپنٹ کرنا ہوتا ہے گئیز اگزیمینر اسلامیک سٹڈی میں پانچ ٹوپکس کو کورپنٹ کرتا ہے مین کے پانچ ٹوپک میں اسے کوئیسن بناتا ہے پہلا گئیز آ جاتا ہے امبیاء کرام سے ریلیٹی مین کے حضرت آدم لے اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مین کے جو جو جن جن امبیاء کرام کا گئیز قرآن مجید میں ذکر ہے نا ان سے ریلیٹی کوئیسن بناتا ہے ایک سے دو کوئیسن فردر گئیز آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مین کے اس وائے حسنہ ان سے کوئیسن بنتے ہیں اس کے علاوہ گئیز قرآن پاک سے ریلیٹی کچھ کوئیسن ہے ان ٹوپکس کو ٹچ کرتا ہے دین گئیز خلفائے راشدین کا دوڑا جاتا ہے دین گئیز پھر اسلامی بکس آ جاتی ہیں ان سے ریلیٹی مین کے ایکزیمینر ان میں سے بھی کوئیسن اٹھاتا ہے تو گئیز یہ چار سے پانچ ٹوپک میں سے اسلامی سٹڈی کو کور کرتا ہے اسی طرح فردر گئیز جو پاک سٹڈی کا پارٹ ہے ان میں سے بھی گئیز اٹھارہ سو چھپن سے لے کر اب تک کہ جتنے پولیٹیکل ایونٹس ہیں لیکن گئیز جو میں نے ریسنٹری ریکروٹمنٹس کے ٹیسٹ دیکھیں نا مین کے ساتھ سو بارہ سے بھی پہلے مین کے ایکزیمینر کوئیسن اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ نہیں کہ ٹھارہ سو چھپن سے یہ میں ویسے ایک سیپر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے انگلیس کو کیسے کور کرنا ہے پارک سٹڈی کو کیسے کن کن ٹاپکس کو کور کرنا ہے اسلامی سٹڈی میں کن کن ٹاپکس کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح گئی جنرل سائنس میں آپ نے کن کن ٹاپکس کو کور کرنا ہے کمپیوٹر سائنس میں آپ نے کن کن ٹاپکس کو کور کرنا ہے یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ ایک مین کے سپرر پلیلیس بنانے جا رہا ہوں ان جوپس ریلیٹی جو جو کینڈیڈیرز میں سچ میں بھی سیریس ہے نا تو انہی کینڈیڈیرز کے لیے میں یہ پلیلیس بنا رہا ہوں جس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا گائیلنس مین کے ڈریکشن پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے ان تمام ٹاپکس کو کیسے سپر سپر مین کے کنے کن ٹاپکس کو آپ نے کور کرنا ہے گئیس اگین کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بھی یہ وش ہے نا اگر آپ کا بھی ایک مین کے تھنکنگ لیول اگر آپ کے دماغ میں مین کے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھر دو سے پی ڈی ایف کو پڑھ کے یا کوئی ایک بک پڑھ کے مین کے پاس کر لیں گے پاس گئیس کر سکتے ہیں مین کے پاس موسٹی کینڈیڈٹس کر لیتے ہیں لیکن میرڈ پر نہیں آتے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوں پی پی ایسی میں میرڈ کی کیا صورتحال ہوتی ہے ایک ایک پوائنٹ مین کے آدھے آدھے نمبر سے مین کے کنیڈیڈٹس رہا جاتے ہیں انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے تو ایک ایک نمبر کے لیے میں تو کہتا ہوں گا آدھے آدھے نمبر کے لیے کنیڈیڈٹس لڑتے ہیں اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے پی پی ایسی میں تو گائیز یہ آپ اپنے ذہن میں مین سے بات نکال دیں کہ پی ڈی ایف کو پڑھنے سے ایک بک کو پڑھنے سے گائیز آپ پی پی ایسی کو کریک کر لیں گے آپ اپنے آپ کو گائیز دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو گائیز میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو فالو کر رہے ہوں گے باقی گائیز تیاری کے والے سے میں ایک سیپر جیسا کہ آپ کو بتایا ہے میں پلی لیسٹ بنانے جا رہا ہوں جس میں ویسے میں کافی دن مین کے ایک سے دو ماہ ہو چکے ہیں گائیز پی پی ایسی کی جوپسا ریلیٹک کافی ویڈیوز بنا رہا ہوں اکورڈنگ تو سلیبز گائیز سیپرڈ سیپرڈ ہر سبجیکٹ کو ڈیٹیل وائز گائیز لیکچرز کی شکل میں بھی اور پریکٹس کے لیے گائیز ایم سی گیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی چینل کا تبصم سے موسٹی کینیڈیٹ جنہوں نے فود ڈیپارٹمنٹ کی پوسٹو پر اپلائی کیا ہوا ہے تو گائیز ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی آپ پر جن رہے کیونکہ ان کا پیپر اور مین کے جو فود ڈیپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ہوگا وہی گائز لٹریسی مین کے موبلائزر کا ٹیسٹ سیم ہی ہوگا کیونکہ سلیبز سیم ہے تو جن کی فود ڈیپارٹمنٹ میں اچھی تیاری ہے تو گائیز وہ لازمی لٹریسی موبلائزر میں لازمی اپلائی کریں باقی جن کی فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں اچھی تو گائز وہ بھی کریں کیونکہ اب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ان پوسٹوں کے لیے ان کے ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی اس اپرچی نوٹی کو ویل کرنا ہے باقی انشاءاللہ جو بھی میرے لیکچرز کے علاوہ جو میں نے پلائلس کریٹ کی ہوئی ہیں تو گائز وہ میری تمام ویڈیوز پی پی ایسی کے تیاری کے ہی حوالے سے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی چینل کے تبسم سے آپ لوگ کو بہت سارا مٹیریم ملنے والا ہے پی ڈی ایسی چینل پر میں ویڈی ایسی چینل پر میں ویڈی ایسی گروپس بھی بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ لوگ کو ڈیلی گائز پی ڈی ایسی ملے کریں گی جو جو ویڈیوز میں اپلوڈ کیا کروں گا ٹھیک ہو گیا تو بس اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا تو گائز میں امید کرتا ہوں میری ان تمام باتوں کو آمین کے اپنے مائنڈ میں بٹھا چکے ہوں گے اور گائز میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی سے گائز پریپریشن کو سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے گائز ایک سے ڈیر ماہ کا ٹائم بہت کم ہے گائز یہ تو آمین کے پانچ سے دس دن تو گائز موسٹی کینیڈرز کیا کریں گے کافی کینیڈرز کی یہ سوچ ہو گئی جب آئے گی نا پھر ہم تیاری کو سٹارٹ کر دیں گے تو گائز وہ بلکل کبھی بھی نہیں گے اس ٹیسٹ کو پاس تو من کے میریٹ پر دور کی گائز پاس بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ کانیڈرز جن کی یہ سوچ ہے کہ رون نمبر سلیپ آنے کے بعد تیاری کو سٹارٹ کریں گے تو ابھی سے گائز تیاری کو سٹارٹ کر دینا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سپرٹ سپرٹ ہر سبجیکٹ کو آپ نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو سپرٹ ویڈی میں بتا دوں گا انشاءاللہ بہت جل تو گائز یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے تھوڑا سا کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ڈریکشن پروائیڈ کر دی جائے کہ آپ کو اس پوسٹ کو اویل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے کیا کیا سٹیٹیجز آپ کو اپنانی پڑے گی تو اگر آپ کے میری ویڈیو سے تھوڑی بہت بھی گائز ہیلپ ملی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں لازمی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھر بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے لیٹری کوئی بھی کوئیس دینا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لازمی جواب دے گا اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کام بھیان فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نضول فرمائے تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ